ابھی تو کربلا کا آخری میدان باپی ہے کچھ دیل کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا نمشہ کار آدھاب دوستو یہ جو چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ ویڈیو مفتی سلمان ازہری کا ہے جنہوں نے گجرات کے جونہ گر میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج کتوں کا وقت ہے ہمارا دور آئے گا اور ان کے اس ویڈیو کو بی جے پی کے ایک نیتا نے ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے اپیل کی تھی کہ ان کے خلاف کاروئی ہو اور اب سلمان ازہری کے اوپر جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہو گئی ہے لیکن دوستو یہاں پر نائنصافی کی جا رہی ہے کس طریقے سے آج اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے رکھیں گے کہ ایک پکش اگر کچھ بولتا ہے تو اس کے اوپر کاروئی کر دی جاتی ہے لیکن دوسرا پکش تمام چیزیں کر رہا ہے ان کے اوپر کوئی کاروئی نہیں کی جا رہی ہے آخر کیوں یہ دیش کے اندر دھرم دے کر کیوں کی جا رہی ہے آگے ایک ایک کر کے ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں درستو ہیٹ اس پیس دینے والے کوئی بھی ہوں کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں سب کے اوپر ایکول کاروئی ہونی چاہیے تو کومنٹ شیکشن میں اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کرے چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سلمان آزہری کے اس بیان کو سنانا چاہتا ہوں جس کو لے کر ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور بی جے پی نیتاؤں کو سلمان آزہری کا یہ بیان سب سے زیادہ برا لگا ہے اور بی جے پی نیتاؤں نے آروپ لگایا کہ سلمان آزہری دیش میں ہیڈ پھیل آ رہے ہیں نفرت پھیل آ رہے ہیں اپنے بیان کے ذریعے پہلے بیان سنیے اس کے بعد آگے اس کی چرچہ کریں گے ایسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے یہ سلمان آزہری جو مفتی سلمان آزہری ان کا ویڈیو ہے اور انہوں نے صاحب کہا کہ آج کتوں کا وقت ہے ہمارا دور آئے گا ان کے اس بیان کو لے کر کے اب ان پر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے بی جے پی کے ایک نیتا کے دورہ جو ہے ان کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کائیروی کی مانگ کی گئی تھی لیکن دوستو سلمان آزہری کے اس بیان پر کائیروی کی مانگ کرنے والے لوگوں کو دوسرے پکش کی چیزیں کیوں لنظر آتی ہیں آخر کار دوسرے پکش کو فریڈم کیوں دی جاری ہے اور یہ نائنصافی لگاتار دیش کے اندر کی جاری ہے یہ لوگ لگاتار آروب بھی لگا رہے ہیں اب سلمان آزہری کے بیان پر جو ہنگامہ مچا ہوا ہے اس بیچ میں آپ لوگوں کو تین اور چیزیں دکھانے والا ہوں اور آپ دیکھئے ان چیزوں کو اور دیکھ کر یہ اندازہ لگائیے اور سوچئے ویچار کرئے کہ آخر کار ایک پکش پر کاروی کیوں کی جاری ہے اور دوسرے پکش کو کھولی آجاندی کیوں دی جاری ہے اب میں آپ کو دوسرا ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو بی جے پی کے ایک ایمیلے کا ہے بی جے پی ایمیلے ہیں یہ ہیدر آباد کے گوشہ محل کے کس طریقے سے ہیٹ اس پیس دے رہے ہیں کوئی کاروی نہیں ہو رہی ہے پہلے ان کا بیان سنیے اور اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے آج اکتر پردیش میں ایک ایسا مکھے منتری دیا ہے جو یہ سنکرپ لیتا ہے کہ رام مندر کو ایک جھاکی ہے اور کاشی مطرہ ابھی باقی اب وہ دن دور نہیں دو ہزار وانتیس تک کاشی اور مطرہ میں بھی بھوکی مندر بنے گا اب وہ دور دور نہیں اور کوئی طاقت نہیں رہو سکتی ہے ابھی جیان وابی جو اندی کا جو ڈھاچہ ہمارے مندر کو توڑ کر بنایا گیا تھا اب وہاں پر بھی پوزہ کا پرمیشن مل چکا ہے اور پوزہ پراؤک ہوئی ہے میرے مندر کو بہتی جل کوٹ کے آدھے اس کے بعد میں وہ اندی کا ڈھاچہ کو ہٹا کر بھوکے مندر بنے گا مدورہ کاری کام کرارہم ہے صرف تین مندر صرف تین مندر جو ان حرامیوں نے کوڑ کر گھوم مدے بنائی تھی صرف تین مندر ہندوں کے سمرتن میں آتے دیکھ یہ لوگ مچن رہے ہیں یہ لوگ یہ لوگ تڑپ رہے ہیں یہ لوگ ابھی تو یہ کوئی شروعات ہے ابھی ہمارے تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے سن لیا یہ ویڈیو دیکھ لیا اور اس میں آپ دیکھئے راجستان کے جھنجھنوں کے اندار یہ بی جے پی کا نیتہ بیان دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے پچاس جار مسجدوں کو مندر میں بدلنے کی چیتاؤں نہیں دے رہا ہے اب آپ بتائیے بی جے پی کے یہ سنسکاری نیتہ اپنے اس بیان میں کس طریقے کی بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں حرامی جیسے شبد استعمال کر رہے ہیں ہمیں بولنے میں شرم آتی ہے لیکن ان کے پاس شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ان کے اس بیان پر بی جے پی نیتاؤں کو برا نہیں لگتا ہے یہ بیان بی جے پی نیتاؤں کو برا نہیں لگ رہا ہے اس بیان میں ان کو کوئی ہیٹ سپیچ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اگر سلمان عزہری نے یہ کہہ دیا کہ کتوں کا دور ہے ملہب کتوں کا وقت ہمارا دور آئے گا تو اس پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے سوچئے یہ بی جے پی کا ایک نیتہ ہے ویدھائک ہے اور یہ ویدھائک اگر اس طریقے کی بیان باجی کر رہا ہے تو آخر کار عام لوگوں کا کیا ہے اور اس کی صبح میں آئے تمام وہ لوگ جو اس کی باتوں کو سن رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک سمدائی ویسیس کے لوگوں اور ان کے دھرمک سلوں کو لے کر کے کیا سوچ پیدا ہوئی ہوگی اس پر کوئی کاروے کی مانگ نہیں ہو رہی ہے اس پر بی جے پی کے نیتہ ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں اس پر وہ اپنے نیتہ کے اوپر کاروے کی مانگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کو بہت اچھی باتیں نظر آ رہی ہیں اس میں جو ٹی راجہ سنگھ بیان دے رہا ہے یہ بہت اچھے شبد بول رہا ہے اس لئے یہاں پر ہیٹ اسپیس کو لے کر ان پر کاروے کی مانگ نہیں کی جاری ہے یہ نائنسافی ہے سراسن نائنسافی ہے اب میں آپ کو دوسرا ویڈیو دکھاتا ہوں یہ سدرشن نیو شینل کا ایک جرنلیسٹ ہے جرنلیسٹ کم اس کو لوگ تو دنگائی کہتے ہیں اور میرے ساب سے ملتا جلتا بھی ہے اسی طریقے سے جیسا کہ لوگوں کا آروپ ہے اس کی بھی بھاشا جارہ دیکھ لیجئے اس کے بعد آگے کچھ اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے یہ سدرشن نیو شینل کے ایک پترکار کا ویڈیو کس طریقے کی بھاشا استعمال کر رہا ہے لیکن یہ ہیٹ سپیش نہیں ماننی جاری ہے دیکھئے ویڈیو سوارک کی ہمت تو دیکھو یہ شیروں کو آپ ماریں گے پازہ میں کا ناڑا بھی جو ٹھیک سے بان نہیں پاتے دیکھو تو ان کے موہ سے اتنی لمبی چھوڑی باتیں وفادار کتے ہوتے ہیں یہ آتنکی کیا جانیں گے ہزبول جو فرمان سناتا یہ بس اتنا ہی مانیں گے وقت ہمارا تب بھی تھا سن تو کہہ رہا ہے نا کہ کتوں کا وقت ہمارا آئے گا تو سن وقت ہمارا تب بھی تھا جب آبزل کا سینہ آسام اور گجرات میں کیسے بھگوا چھنڈا گاڑا تھا دیکھ لیا نا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اور اس میں بولے گئے شبدوں کو بھی سن لیا ہوگا یہ چیزیں ہیٹ سپیچ میں نہیں آتی ہیں ایکارڈنگ ٹو بی جے پی نیتا اور دوسرے لوگ جو سلمانہ زہری کے اوپر کائروے کی مانگ کر رہے ہیں اور یہ جو پترکار ہے نا یہ لگاتار اس طریقے سے ان کی پوری فیرست ہے ان کے بیان دیکھ لیجئے اسی طریقے سے دیش کے اندر اپنے چینلوں کے دوارا نفرت فیلا رہے ہیں کوئی کائروے ہی نہیں ہوتی ہے ایف آیار اگر درج بھی ہو جاتی ہے تو کوئی کائروے ہی نہیں کی جاتی ہے اور یہ لگاتار اپنے موں سے اسی طریقے سے گندی گندی باتیں نکالتے رہتے ہیں اس پر بی جے پی کو کوئی دیکھ کرتی ہے ان کے خلاف ایک بھی ٹوئٹ آج تک بی جے پی کے کسی نیتا کا آیا وہ تو بتائیے کوئی نہیں مانگ کرتا ہے کہ ان کے اوپر کاروے ہونی چاہیے اتنا ہی نہیں اب میں بیہار کا ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک مولانا کو پکڑ کر اس سے جیسری رام کے نارے لگوانے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں ویڈیو تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیا ہے چھپرا بیہار کا ویڈیو ہے ایک مولوی صاحب کو پکڑ کر ان سے جیسری نام کا نارا جبردستی کچھ چردپنتھی لوگ لگوانے ہیں کیا یہ ہیٹ سپیچ میں یا پھر ملکہ ان لیگل ایکٹیویٹی میں نہیں آتا ہے سوشل میڈیا آکاونٹ بھی ان کا ہے راجپود ویشال سنگھ کوئی کاریویں نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ لوگ ستہ کے سرکشن میں کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو فریڈم دی جا چکی ہے کہ جو مرجعہ کریے کوئی کاریویں نہیں ہوگی یہ لوگ لگاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر آروپ لگا رہے تو ایک بیان کے بدلے میں نے آپ کو چار ثبوت دے دیے جس سے یہ ساپ پتا چلتا ہے کہ ایک طرف کے لوگ اگر کچھ بول دیتے ہیں تو وہ ہیٹ سپیچ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے دوسری طرف سیم چیزیں اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں بولی جاری ہے ان کو ہیٹ سپیچ میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے یہ ساپ ساپ نائن سافی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کا وقت ہوتا ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس اس طریقے کی چیزوں پر کام کیا جا رہا ہے لیکن یہ نائن سافی زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے اس کا بھی کبھی نہ کبھی قاتمہ ہوگا اور ہندو مسلم سی کسائی مل کر کے ان نفرتیوں کو ہرائیں گے جو لگاتار دیش کے اندر نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شکشن میں بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چلک و سبسکرائیب ضرور کریں